ہلو فرینڈ دگلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ مین باسکٹ کے بارے میں ہے کافی جگہ پر آپ دیکھے ہوں گے کہ مین باسکٹ کا بہت اچھے سے یوس کیا جاتا ہے لیکن ہمیں ان کے بارے میں کافی زیادہ چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم انسیڈنٹ کا شکار ہو سکتے ہیں تو کبھی بھی ہم مین باسکٹ یوس کرتے ہیں تو یوس کرنے سے پہلے آپ ان چیزوں کے بارے میں ضرور جانے کی ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں مقصد کیا ہے اس کا کیا سٹینڈٹ ہے تو آپ کو جب ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا تو آپ ان سب چیزوں کو ضرور فولو کریں گے تو اس یہ ویڈیو میں آپ کو یہی سب پوائنٹ آپ کو میں کلیر کروں گا تاکہ آپ کو ایک اچھا اور ایک کافی نولیج ملے سب سے پہلے ہم یہ سمجھے گے کہ مین باسکٹ کا آخر یوس کہا ہوتا ہے یہ یوس ایک کوئی ایسا ہیٹ جہاں پر اپروچ نہیں ہے آپ کو پہنچنے کی جگہ نہیں ہے تو وہاں پر اس کرن کے ذریعے یا ٹاور کرن کے ذریعے یا کچھ ایکومنٹ کے ذریعے پکڑ کر اس کو اس جگہ پر پہنچائے جاتا ہے جیسے یوٹی کرن ہے جیسے کالر کرن ہے یا موبائل کرن ہے یا ہر جگہ پر جیسے ہم لوگ ہیڈرا کے اندر بھی کافی جگہ پر یوز ہوتا ہے یہ تین سو کیجی کا ویٹ ہوتا ہے 3700 کیجی 500 کیجی کا بھی ویٹ والا بھی ہوتا ہے جیسا جیسا ایسے ریکارمنٹ کے حساب سے ہوتا ہے تو اس کے اندر جو پرسنس علاو ہوتے ہیں وہ سکس والے بھی ہوتے ہیں ٹین والے بھی ہوتے ہیں اور جس کے اندر بائیس لوگ بھی ہوتے ہیں جو الگ اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہوتا ہے لیکن زیادہ تر آپ سائٹ پر یہی چیز دیکھیں گے جہاں پر وہاں پر تین آدمی کا پرمیشن ہوگا یا دو آدمی کا پرمیشن ہوگا تو آپ یہ سمجھ گئے کہ آخر مین باسکٹ میں کیا کیا چیز ہے تو مین باسکٹ کو ہم لوگ ڈیزائن کس لئے کس ٹیپ سے کرتے ہیں جساں مین باسکٹ کے اندر سے ٹو گارٹس ہونا چاہیے سیفٹی کے اندر پھر اس کے بعد جو ہائٹ اتنا کم سے کم ہونا چاہیے آدمی جانے کے بعد اتنا منڈی نکلنا چاہیے اور جو دور ہے وہ دور دونوں طرف کھلنے والا نہیں چاہیے کھالی ہم ایسا باہر سے دھکا مارے بس باہر سے ہی اندر کی طرف کھلنا چاہیے یہ دور کو دور کو ہم کو سب سے زیادہ دھیان یہی رکھنا ہے جو کڑی وغیرہ جو ہم لوگ لگاتے ہیں کنڈی جو لگاتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم کو سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو ہمیں فوکس کرنا ہے وہ شائکل کے اوپر شائکل جو اس کے اندر ہمیں یوز کرنا ہے کوئی نورمالی شائکل یوز نہیں کرنا ہے جیسا ہم لوگ جنرلی شائکل یوز کرتے ہیں اس کے اندر جو شائکل آتا ہے وہ کٹر شائکل آتا ہے جیسا آپ ڈسپلی پر دیکھ رہے ہیں جیسا آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے کٹر شائکل ہوتا ہے اس کے اندر نٹ ہوتا ہے پین بھی ہوتا ہے اس طریقے سے پورا سکور ہونا چاہیے اس شائکل کو ہم کس میں کریں گے ہم سلنگ کے ذریعے کریں گے سلنگ ہمارا کیسا ہونا چاہیے جیسے ویپ سلنگ بلکل بھی ہم اس کے اندر یوز نہ کریں کیونکہ اس میں ڈیمیج ہو سکتا ہے اس میں ہیٹ آ سکتا ہے ہر بہت سارے کچھ اس کے اندر آ سکتا ہے تو ہم سب سے زیادہ سیف اسی میں ہیں جب ہم وائر روپ سلنگ یوز کریں گے وائر روپ سلنگ بہت اچھا ہے بہت مست ہے لیکن اس کے اندر ہمیں انگل سسٹی فورٹی فائب کے اندر ہی ہم کو رکھنا چاہیے یہ آپ کے لئے سب سے بیشٹ ہے اس کے بعد کبھی بھی آپ مین باسکٹ کو لیفٹنگ کرنے سے پہلے جب آپ اس کے اندر پرسن چلے جاتے ہیں اس کا پرمیٹ ضرور لینا چاہیے اور لیفٹنگ پلائن اس کا پرو پر بنانا چاہیے جب اس کا لیفٹنگ پلائن آپ بنائیں گے تو لیفٹنگ پلائن کا جو کلکولیشن ہوتا ہے جو ہم لوگ یوٹلائزیسن کلکولیشن کرتے ہیں وہ فیفٹی پرسن ہی ہونا چاہیے جسے ہم لوگ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ایٹی کے اوپر سے کبھی بھی لیفٹنگ کرنا نہیں کرنا نہیں ہے ایک دم سکتی سے منع کیا گیا ہے لیکن اس پر رولز جب ہم مین باسکٹ میں آتے ہیں سیم جب ہم اسی میں اس سے اوپر ہم میٹریل میں نہیں جا سکتے تو سیم اس طریقے سے ہم مین باسکٹ میں بھی فیفٹی سے اوپر ہم لوگوں کو کبھی بھی نہیں جانا چاہیے یہ آپ صاف دھیان رکھیں اور کبھی بھی کلکولیشن ٹیم ٹو ٹیم کرتے رہے اس کے بعد آپ کو ٹیگ لینڈ کی ضرورت ہوگی اگر وہاں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دو ٹیگ لینڈ کی ضرورت پڑے گی تو آپ وہاں پر دو ٹیگ لینڈ ضرور لگائے اور کبھی بھی اس کو یوز کرنے سے پہلے بیفور چیک لیسٹ کا ضرور استعمال کرے ہر چیز اس کو چیک کرے تو گارٹ چیک کرے اس کا جو نیچے کا بیسمنٹ پلیٹ ہے اس کو بلکل پرو پر چیک کرے جو ہک پوائنٹ ہے اس کا ویلڈنگ کریکٹو نہیں اس کو پرو پر ویزیبلی آپ اپنے آنکھوں سے ایک ایک پوائنٹ کو چیک کرے پرو پرو پر پرو 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 پ ہم کو مین پوائنٹ کا یہی دھیان دینا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو سیفٹی بیلٹ ایک اسٹرہ پوائنٹ ضرور لگانا چاہیے جس کو ہم لوگ لائف لائن بھی کہتے ہیں جیسے یہ ہوک ہے ہوک کے اندر ہم لوگ فور لگ لگا دیئے مین باسکٹ کا اس کے اندر ہم لوگ ایک ویپ سلنگ ایسا لٹکا دینا چاہیے سب سے بیسٹ جو ہوتا ہے اس کو اندر جو پرفومنس ہم لوگ لائف لائن کے لیے تو ہم لوگ کو ویپ سلنگ ضرور لگانا چاہیے ویپ سلنگ کیا ہوتا ہے وہ وائر روپ سلنگ کے جیسا ایسا آئٹھن کے طرح پیٹ پہ نہیں لگے گا تو آپ اس کے لئے کمفرٹ رہیں گے تو کبھی بھی آپ ان چیزوں پر پوائنٹ پر دھیان رکھیں اس کے بعد ہوا کا زیادہ پریشر نہیں ہونا چاہیے کم سے کم ہوا کا جو وینڈ سپیڈ ہے وہ مین باسکٹ کے ٹیم میں سات آٹھ ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہے تو آپ اس جوپ کو بالکل بھی نہ کریں کیونکہ اس میں کافی زیادہ ریسک ہے جب آٹھ نو پہ جائیں گے ایسی بھی دیکھا گیا ہے کہ کرین کا نو پر نو پرتیس سیکنڈ پر کرین کا کام بند کر دیا جاتا ہے لیکن کہیں کہیں آپ کو دس پرتیس سیکنڈ پر آپ کو ملے گا جس کو ہم لوگ تھٹی ٹو یا اس طریقے سے ہر جگہ پر الگ الگ ہوتا ہے کہیں آپ کو کلومیٹر پر آورز فولو ہوتا ہے یا کہیں پرتیس سیکنڈ ہوتا ہے تو بات سیم ہے لیکن اس طریقے سے آپ کو کافی دھیان دینا ہے اور کبھی بھی آپ کو ان ایریا کو جو ایریا میں آپ کو لیفٹنگ شفٹنگ ہو رہا ہے اس کو بیریکیشن آپ ضرور کریں گے بیریکیشن کرنے کے بعد کبھی بھی وہ آدمی جو جا رہے ہیں اس کا ٹی بی ٹی اس کو کرنا چاہیے اس کو ایک سمجھانا چاہیے وہاں پر کیا کیا ہزار ہوگا وہاں پر کیا کیا پرابلم ہوگا اور کچھ ایمرجنسی پلان آپ کو ریڈی کر کے رکھنا پڑے گا جب آپ ایمرجنسی پلان آپ ریڈی کر لیں گے تو ریڈی کرنے کے بعد وہ بندے کو آپ انشور کریں گے کہ آپ وہ کیا کیا سیفٹی میں ان کو فولو کرنا ہے تو ان سب چیزوں پر آپ کو دھیان دینا ہے اور کبھی بھی مین باسکٹ اٹھانے سے پہلے آپ کو ان کا ہاؤس کیپنگ کا دھیان سب سے زیادہ دینا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے میٹریل کٹ پیس یا کچھ بھی ایسا چیز اس کے اندر گرا ہوا ہوتا ہے جیسے بہت سارے جو میٹریل جو ہم لوگ جو جوب میں کام کرتے ہیں جس کا ہاؤس کیپنگ پورا میٹریل نیچے گرا ہوا ہوتا ہے جو ویسٹیج ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کلن کرنا چاہیے اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو ضروری ہے اس کا ٹی پی آئی نمبر ہونا چاہیے اس کو ٹھٹ پارٹی اس کا اپروو ہونا چاہیے اس کو سیٹیفائیڈ ہونا چاہیے اس کے بعد اس میں ایک مین باسکٹ میں پلیٹ نمبر لگانا چاہیے جس کے اندر آپ کو سارا انفرمیشن دینا چاہیے جیسے آپ کا مین باسکٹ کا کیا ویٹ ہے خالی میں اور اس کے بعد کتنا آپ کو پرسنز علاو ہے جیسے آپ لیفٹ میں دیکھے ہوں گے کہ یہ لیفٹ ہے لیفٹ میں لکھا ہوا ہے چھے سو کیجی اس لیفٹ میں علاو ہے چھے سو کیجی کو وہ فکر دیتے ہیں دس آدمی تو ٹین پرسن علاو تو اس طریقے سے اس کے اندر بھی ہم لوگوں کو پورا انفرمیشن دینا چاہیے اس ڈبلو ایل میں ہے یا ڈبلو ایل ایل میں ہے تو ان سب چیزوں کو ملا کر آپ ایک آپ مین باسکٹ کا ایک پلان تیار کر سکتے ہیں یہ سب ہی کے لیے جو ریگر فورمین ہے ریگر سپروائزر ہے یا سیفٹی ڈپارٹمن ہے جو بھی اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں سب کو یہ انفرمیشن سب کو جاننا چاہیے کیونکہ اس میں آپ کو کافی زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ دھیان دیں گے تو آپ کے لیے یہ کام کافی آسان ہو جائیں گا تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ بھی کریں اگر کچھ ہماری کچھ ایسی بات چھٹ گئی آپ اس کے اندر آپ ہمیں گائیڈ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں جو بولتا ہوں میں اپنا خود کا ایک ایک ایکسپریئنس بولتا ہوں اس میں اور بھی کچھ پوائنٹ چھٹ گیا ہوگا لیکن آپ اس کو کمنٹ میں ضرور اس کا ریپلائی دیں تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اور نیسٹ ٹوپک پر جائیں